نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رخصت السوم روزوں میں رخصت کے مسائل سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہیں انعائشت رضی اللہ عنہ قالت ان حمزت بن عمر الاسلمیق قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حمزت بن عمر الاسلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں اور وہ کسرت سے روزے رکھنے والے تھے یعنی عام دنوں میں بھی نفلی روزے کسرت سے رکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہے تو رکھ چاہے نہ رکھ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگرچہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن اگر کوئی شخص آسانی سے رکھ سکتا ہو تو وہ رکھ لے یعنی رکھنا منع نہیں ہے چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن رکھنا منع نہیں ہے الا یہ کہ رکھنے سے انسان کی مشکت بڑھ جائے انا بسیدن الخدری قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من ساما ومنا من افطر فلم یعب السائم علی المفتری ولی المفتر علی السائمی رواہ مسلم حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سولوے روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لئے نکلے ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا نہ روزہ داروں نے بے روز پر اعتراض کیا نہ بے روز نے روزہ دار پر اعتراض کیا اسے مسلم نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے چونکہ سفر میں روزے کے چھوڑنے کی اجازت ہے اس لئے ایک سفر میں جبکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہیں تو کسی نے بھی دوسرے کو حقیر نہیں جانا اور اس پر اعتراض نہیں کیا اور کسی نے بھی دوسرے کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام طور پر اگر ایک معاملے میں دو لوگوں کی رائے مختلف ہو تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہر ایک کیا سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے وہ زیادہ درست ہے وہ زیادہ صحیح کام کر رہا ہے اور دوسرا اس سے کم درجے کا ہے تو ہاں جو یہ سمجھے وہ خود بخود اپنا درجہ کم کر لیتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھانے والا بھی اللہ ہی کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے تو عبادت میں اصل چیز کیا ہے اللہ کی اطاعت ہے اللہ کی فرما برداری ہے کسی چیز کو ایک طریقے پہ کرنا اور دوسرے طریقے پہ کرنا اگر اس کی مرضی اور دلیل کے ساتھ ہو تو دونوں ہی درست ہو جاتے ہیں حیض اور نفاس والی عورت کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے حیض یا نفاس ختم ہونے کے بعد روزہ کی قضاء ادا کرنی ہوگی صرف دودھ پلانے والی حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے بعد میں صرف قضاء ہوگی حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں یعنی ایسا ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی یہاں بھی کیا استفامیہ نہیں بلکہ انکاری ہے کہ عورت جب حائزہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور ان کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال انسان جب ایک عبادت نہیں کر رہا ہوتا تو اس کی کمی تو واقع ہو رہی ہوتی ہاں یہ کمی پوری کہاں سے ہوتی دوسری طرف جس سبب سے وہ روزہ نہیں رکھ رہی مثلا دودھ پلانے کی وجہ سے تو وہاں دودھ پلانے کا جو عجر ہے وہ اس کو الگ طور پر مل رہا ہے انہیں اللہ تعالی نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ ایک جگہ اگر ایک فریضے میں کمی ہو رہی ہے تو دوسرے فریضے کے ادا کرنے کا عجر بھی پا رہی ہے ان انس بن مالک ان القعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ودعا ان المصافر السوم وشطر السلات وان الحبلہ والمردع السوم رواہ احمد وابو داود والنسائی والترمذیب ابن ماجر حضرت انس بن مالک القعبی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے یعنی ویسے تو یہ رخصت کس کے لیے ہے روزہ بعد میں رکھنے کی مسافر کے لیے یا مریض کے لیے لیکن حاملہ مریض تو نہیں ہوتی یہ دودھ پلانے والی نہ مسافر ہوتی ہے نہ مریض ہوتی ہے تو ان دونوں کو بھی بعد میں روزے رکھنے کی اجازت ہے یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی عورت حاملہ اور روزے نہیں رکھ رہی یا دودھ پلانے والی اور روزے نہیں رکھ رہی تو وہ روزے رکھیں نہ نہیں اس کو روزے رکھنے ہوگی بعد میں ان کی قضاء دینی ہوگی حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ لتأتی کثیراً علا خلاف الرأی فما یجد المسلمون بدن من اتباعها من ذالک ان الحائد تقدس سیاما ولا تقدس صلاة رواہ البخاری حضرت ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں مسنون اور شرع احکام بساوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں رائے کے برعکس ہونے کا مطلب کیا؟ یعنی انسان کی عقل یا اس کی خیال کے یا خواہش کے خلاف ہوتے ہیں لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائزہ روزوں کی قضاء تو دے یعنی حائزہ عورت روزوں کی قضاء تو دے لیکن نماز کی قضاء نہ دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نماز ہر مہینے انسان چھوڑتا ہے تو اس میں بار بار ان کو پورا کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن روزہ سال میں ایک بار ہے تو اس کی قضاء دی جا سکتے ہیں پھر دونوں عبادتوں کی جو کیفیت ہے وہ بھی مختلف ہے اور ویسے اصل حکمت تو اللہ ہی کو پتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن ہم تو بظاہر اگر کوئی ایک بات سمجھ میں آتی ہے تو اسے سوچ سکتے ہیں ورنہ تو اصل کیا ہے؟ اطاعت اتباع فرما برداری روزہ رکھ لو رکھ لیا کہا چھوڑ دو چھوڑ دیا نماز پڑھو پڑھ لی چھوڑ دو چھوڑ دی قضاء کرو کر لی نہیں کرو نہیں کی تو اصل حکم کیا ہے؟ فرما برداری بات ماننا کیونکہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے لیکن زیادہ اہمیت کس بات کی ہے؟ کہ ہمارا رجحان کس طرف ہے؟ اللہ کی بات ماننے کی طرف یا نہ ماننے کی طرف ان کا سوال یہ ہے کہ دودھ پلانے کا سلسلہ تو دو سال تک چلتا رہتا ہے تو ایسے میں کیا پھر عورت دو سال روزے چھوڑے؟ نہیں دو سال کی ضرورت نہیں ہے چھوڑنے کی ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی ساری غزہ صرف ماں کا دودھ ہوتی وہ ابھی کچھ کھا نہیں سکتا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں کم از کم چار مہینے تک عام طور پر بچے کو کوئی اور سالٹ فورڈ یا بعض وقت پانی تک بھی نہیں دیا جاتا ہے تو وہ کمپلیٹلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے ایسی صورت مگر ماں روزہ رکھ لے اور کچھ پیے نہیں کھائے نہیں تو کیا ہوگا دودھ میں کمی ہو جائے گا اب اس دودھ کی کمی کا اثر ماں پر تو جو پڑے گا پڑے گا بچے پر زیادہ پڑے گا اور بچے کی وہ ایج ہوتی ہے گروئنگ ایج ہوتی ہے اگر غزہ پوری نہ ملے تو وہ ساری زندگی کے لئے سفر کر سکتا ہے تو ایسے میں اس وقت تو ماں روزہ چھوڑ دیتا کہ بچے کو دودھ پورا ملے لیکن بچہ جب ایک سال کا ہو جاتا ہے اور بھی چیزیں کھانے پینے لگتا ہے تو دودھ ایک اضافی غزہ ہو جاتی تو ایسی صورت میں جب وہ اور دودھ بھی پی لیتا ہے یا اور چیز بھی کھا لیتا ہے اور سات ماں کا دودھ بھی لے رہا ہے اور اس میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو بھی اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں ماں پھر روزے رکھ لے یا پھر سارے نہ چھوڑے ایک رکھ کے ایک چھوڑ دے تو یہ انڈویجیوز پر ڈپرنڈ کرتا ہے اور بعض وقت بعض ماں چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی روزے رکھتی ہیں اور روزے کے ساتھ بھی ان کے دودھ میں کمی نہیں آتی ان کی ہمت زیادہ ہوتی تو اس میں بھی یہ صرف رخصت ہے حکم نہیں ہے کہ بالکل روزہ نہ رکھے جیسے سفر میں چاہے تو رکھ لے چاہے تو چھوڑ دے اسی طرح اس حال میں اگر وہ سمجھتی کہ وہ رکھ کے کام چلا سکتی تو روزہ رکھ لے سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے اور اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے اس کی صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں عزت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ کی طرف چڑھائی کے ارادے سے لکھ لے جب مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی روزہ توڑ دیا یعنی آپ کو دیکھ کر اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی مسافر نے اگر روزہ رکھا لیکن دوران سفر اس کو محسوس ہوا کہ اس کی طبیعت ناساز ہو رہی ہے یا سفر دشوار ہو رہا ہے یا تکلیف ہو رہی ہے اس کے روزے اس کی وجہ سے اس کو تو روزہ توڑ بھی سکتا اور ویسے تو روزہ توڑنے کا کفارہ کیا دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا لیکن ایسی صورت میں وہ اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھے اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس نے روزہ رکھ لیا اور درمیان دن کے یا بیمار نہیں صحت مند تھا صبح ٹھیک تھا اس نے روزہ رکھا اور اچانک دوپہر کو طبیعت خراب ہو گئی اب اس کو دوا چاہیے یا ضرورت ہے اس کو کچھ کھانے کی تو ایسی صورت میں وہ اپنی بیماری کی وجہ سے کیا کر سکتا ہے روزہ کھول سکتا ہے انہی جان بوچ کے روزہ توڑنا اور معنی رکھتا ہے اور مجبوری میں یا ضرورت میں روزہ کھولنا دوسرے معنی رکھتا ہے یا اس کا حکم دوسرا ہوگا بڑھاپا یہ ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو اس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے بڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے اور اس پر کوئی کذا نہیں اس حکم کے بارے میں دو آ رہا ہیں ایک تو یہی جو آپ نے یہاں پڑھی کہ دو وقت کا کھانا اور دوسری رائے کیا ایک وقت کا کھانا افضل یہ ہے کہ دو وقت کا انسان کھلا دے تاکہ دوسرے کا بھی کچھ بن جائے ایسے تمام امور جن میں روزہ کی رخصت ہے مثلا بیماری سفر بڑھاپا جہاد عورت کے معاملے میں حمل اور دودھ پلانے والی وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نہ نبھا سکے تو روزہ توڑ دینا چاہئے اس صورت میں صرف قضا ہوگی انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے سفر لوگوں کا حجوم دیکھا یعنی کسی جگہ لوگ کے کٹھے ہوئے پڑے لوگ ایک آدمی پہ سایا کیے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے یہاں کیا ہو رہا ہے لوگوں نے ارز کیا روزہ دار ہے آپ نے فرمایا دورانے سفر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اپنی جان پر زیادہ ضرورت بوجھ ڈالنا اور مشقت میں پڑھنا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وساہا موسیقی موسیقی